پندر آباز کو پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک تاریخی دن قرار دیا جا رہا ہے جب اسلام آف موبیا کے حوالے سے باقاعدہ اتوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی اور اس کا سہرہ پاکستان کے سر جاتا ہے وائی سی کی قرارداد تھی لیکن اس میں پاکستان کا کیا قرارداد تھا اس کے لیے ہمارے مستقل بندوب یونائٹ نیشن میں مونی رکم صاحب مونی صاحب صاحب اس میں پورے پاکستان میں اس کو منائے گیا اور خاص طرح مدیر آدم عام خان نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے معامی تقلیر میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ایک ایسے پاکستان کا اٹھائک داد اس کی اہمیت تو آپ جیسے دیکھا ہوگا اپنے کے پوری دنیا میں پچھلے بیس سال سے ایک رویہ مسلمانوں کے خلاف جو ہوا ہے نائنگ لیون کے بعد میں جس میں مسلمانوں کو خلق قسم کی پریجوریسک اور نظروں سے سسپیشن کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے خلاف جو دسکرمنیشن ہماری مسلمان جو ہیں نون مسلم ممالک میں جو ہیں ان کے خلاف دسکرمنیشن ہوتا ہے کبھی قدر وائلنٹ کرائم ہوتی ہے ان کے خلاف ان کو دہشت گھتی کے ساتھ جمعا جاتا ہے تو یہ ایک پینومنال جو بڑا ہے جس میں فار رائٹ ناچی ٹائپ پارٹیز آگئی ہیں آگے اور جو ہماری خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اندرستان میں جو ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو اس کی تو ہم نے خلاف فرضی کرنی تھی اور پہلا جو اس پہ پہلو تھا وہ عمران فان صاحب جب یہاں دو ہزار انیس میں آئے تھے سپتمبر میں تو انہوں نے خطاب کیا تھا جنرل اسیمبلی سے اور وہاں انہوں نے کہا کہ جیت دنیا کو یونائٹی نیشنز کو اسلامفوبیا کے خلاف ایکشن نہیں نہ چاہیے تو اس میں پاکستان کا چاہتا ہے کہ ارداد لائیسکولی قرار ارداد نہیں اس یہ قرار تھا پاکستان نے اجابی کی اس پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد ہم نے یہاں کوشش کی اور کانسلٹیشن شروع کیے اس کے بعد میں جو پچھلی اسلامی فارن منسٹرز کی کانفرنس ہے وہاں ایک قرارداد منوائی گی جہاں یہ ففٹینٹ اوف مارچ کو اسلام آف کانٹرنگ اسلام آف او بیا دے بنایا گیا اور جو یہاں نمائندے ہیں اسلامی دنیا کے ان کو مندیت دیا گیا کہ یونائٹی نیشنز جنرل اسیمبلی سے ایک قرارداد منوائی جائے جس کو ایک یہ ففٹینٹ اوف مارچ جو ہے اس کو ڈے ٹو کام بیٹ اسلام آف خوبیہ مانا جائے تو یہ اس میں ہم نے پاکستان نے قرارداد اس کو شروع کی ہم نے کور گروپ بنایا او آئی سی ممالکوں کا او آئی سی میں کنسنسس اس کے اوپر کروایا پھر نگوشیت ہم نے دوسرے ملکوں سے کی چین سے روس سے ان کو منوایا اس کے بعد میں پھر تھے یورپین یونین امریکہ برطانیہ یہ پاکستان نے لیل لی اس پر نگوشیشن میں اور یہ کور گروپ تھا اس کو ہم نے اس کی ہم نے نمائی لی اچھے اس کی اہمیت جہاں ہم اگر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے انفریشن جائے گا کہ یہ ایک عام سا دنے پس منائی جا رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے نہیں یہ منانے کی بات تو پہلی تو یہ بات ہے کہ پوری دنیا کو سمجھ آئے کہ یہ ایک فینومنہ ہے ایک اسلامفوبیا کا ٹرنڈ ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں وہ دنیا کو معلوم جو جو عام عوام ہیں یہاں امریکہ میں یا یورپ میں وہ سمجھتے نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے اوگنائز طریقے سے ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہمیں جو دہشت کردی کے نظر سے دیکھا جاتا ہے جو ہمیں ہمیں جو ویکنسیز نہیں ملتی ہیں ویزاز نہیں ملتے ہیں سب کچھ میں ہماری جو مسلمانوں کے خلاف ان کا تو پتا ہی نہیں ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح سے وہاں ایک جنو سائل کا ایک نظریہ آ رہا ہے اور یہ سب چیزیں ہم نے تو پہلی جو پہلی جو چیز ہے اس کو منوانے کی یہی پیدا پیدا تو یہ ہے کہ دنیا کو پتا کر رہا ہے اچھا آپ نے انڈیا کی بات کی محصول سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہتلا نے ایک زمین پوری سازگاہ کی تھی اس کے لیے یہ حضیوں سے نفرت کے لیے یہی مسلمانوں کا حال لگ رہا ہے اس کے لیے بچاؤں کے لیے کیا ہے یہ کیونکہ لگتا ہے کہ پوری قوم تیار ہے اور اوپنلی مسلمانوں کو کہتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ مسلمان موادک کو کیسے لے کے چل رہے ہیں وہ تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کمشتے ہیں اس کو یہی میرے خیال میں یہی مقصد ہے اسلام آف ہو بیا ڈے جو کامٹرنگ اسلام آف ہو بیا ڈے ہے اس سے ہم نے پوری اسلامی دنیا کو ایک ساتھ کیا ہے اور اسلامی دنیا اب کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں بھی ہوگا وہ ہم سب نظر دیکھتے ہیں اور ہم ساتھ ہیں آپ نے تقریریں سنی ہوگی جو مسلمان ملکوں نے کی ہیں بڑی بڑی ملکیں اگر وہ ہم سب ساتھ ہوں اور جہاں واقعہ اس مسلمانوں کے خلاف جہاں بھی بڑا واقعہ ہو اور ہم ساتھ اتنی آواز اٹھائیں تو اس سے بہت ہماری مضبوطی ہوگی اور ہم ساتھ اس کا مقابلہ اس میں بات کی جس طرح اسلام آف ہو بیا کا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے پاکستان نے آواز اٹھائیے وہ کہاں تک کام پہنچا ہے کہ وہ محطم شخصیات کے حوالے سے اس گستان کی کے خلاف بھی کوئی قانونی بھی بنایا گیا یہ بھی ہماری جو اسلام آف ہو بیا کا جو کانسپٹ ہے اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی ہماری جو سیکرڈ پرسنیلٹیز ہیں جو ہمارے مسجدیں ہیں جو ہمارے کتابیں ہیں ان کے خلاف بھی اگر آپ کوئی گزدادی کرتے ہیں تو ہم اس پہ ہماری حق ہوگی کہ آپ سے ہم کہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کو کرمنلائز کرنا چاہیے یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور اس پہ بھی ہم آگے پڑیں گے پر یہ اسلام آفو بیا کا جو کانسپٹ ہے اس میں سب چیزیں ہی بہت شکریہ اور اس کا آپ کے بڑی مبارک پاکستان کی حوالے سے آپ پاکستان کا ایک اہمت دار رہے ہیں بہت شکریہ